موسیقی آپ کے اندازار کی گھڑی خلق شایر کہتا ہے کہ تمام جسم کو آنکھیں بنا کے راہت دکھو تمام جسم کو آنکھیں بنا کے راہت دکھو تمام کھیل محبت میں انتظار کا کسی شایر میں اب اس شایر کے حضور میں لیے چلتا ہوں اس شایر کا ایک شیر میرے ذہن میں یاد آرہا ہے بہت سے شورا نے نظامت کے دوران کوٹ کیا اس شیر کو کہ سب ہی دروازے ہوں گے بن بن تو یہ فیصلہ ہوگا توبہ کرے توبہ کا دروازہ کھلا ہوگا کیا شخص یہ دوش شایر ہیں اس کا نام حضرتِ دل خراباتی ہے آئیے سرورے دی کو جو لیا کرتے ہیں سرورے دی کو جو نہ لیا کرتے ہیں وہ ہر ایک رازے نہاں جان لیا کرتے ہیں جو وفادار ہو وہ کب ہو یا محشر اپنے محبوب کو پہچان لیا کرتے ہیں جس جگہاں ذکرِ نبی ہوتا ہے فل کے ملک چاندریں دور وہی بتان لیا کرتے ہیں ایے بغیر کسی تپید میں حضرتِ دل خراباتی کا آواز دیناوں کوئی سودج بناتا ہے کوئی جگنو بناتا ہے مگر ویسا کہاں بناتا ہے جیسا تو بناتا ہے حضرتِ دل خراباتی بھائی بھائی موسیقی موسیقی باوقار سامین اکرام اور اسٹیش پہ تصریف فرما حضرات علماء اکرام شہرائے آپ کی محبت میں ناچیز دل خیر آبادی سلام شوق پیش کرتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اتنی سردی میں اتنی آواز کافی ہے میرے بس چلے تو میں آپ کو ادھر آگے بھولا لوں اور اگر آپ کا بس چلے تو آپ آگے آ جائیں کیا بات ہے؟ کرسیاں لے کر یہ آپ خود آ جائیں نہیں بلکل بلکل آ جائیں یہ محبت ہے یہ آپ سے محبت کا ثبوت ہے اور سرسائنہ خانصہ کے اطراف کے جتنے لوگ آ جائیں لے کریں ماشاء اللہ ناتِ نبی کی محبت اتنی جگہ رہے ہیں دیکھئے مقتدی حضرات یہاں پہ تصریف فرما ہے اور امام بھی ہے شہرہ میں ماشاء اللہ تمہیں ڈھائی گھنٹا والا شائر بھی اگر میزاج بند گیا آٹھ سوٹ کلو میٹر کا سفر کر کے میں آپ کے درمیان حاضر ہوا ہوں ابتدائی دور میں تقریباً آٹھ ساڑھے آٹھ بجے نو بجے ہم لوگ اسٹیج پہ جب تصریف لائے تو اسادزہ اکرام کے جو خوبصورت ان بچوں کو جو تعلیم دی گئی تھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان بچوں نے اپنی تعلیم کا مظاہرہ کیا میں ان تمام اسادزہ اکرام کو خصوصاً آج کے صدر باوقار عزت مام حضرت مولانا مفتی خدای دللہ صاحب دامت برکاتہوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اپنے چھوٹے بھائی جنابِ حافظ امانت اللہ ازن کو دھیر ساری مبارک بات پیش کرتا ہوں اور عدبی نظامت کرنے والا وہ آزم گٹ کی دھرتی کا سپوت رجب علی شیروانی صاحب کو بھی مبارک بات دیش کرتا ہوں الحمدللہ پہلی مردم ایسا لگ رہا ہے کہ جہاں پہ فاروق دلکش ہوں اساد ماہولی ہوں جنابِ اجمل بسہمی صاحب جو میرے چھوٹے بھائی ہیں دلبر جہانہ گنجی ہوں شاہ خالد ہوں شارک کی نامی ہوں اور دیگر حضرات وہیں پہ ممبئی اور رسول بلاد کا وہ چہیتہ شائر بھی ہے اور الحمدللہ شائر نواز کا بھی ہوا کرتے تھے ہم لوگوں کا بڑا تاؤن کیا ہے ان کا احسان ہے جنابِ مُنَّا بھائی آپ کے تشریف کرتے ہیں کٹلہ سے آ کر کے آپ میں ان کا شبری آدھا کرتا ہوں ابو حریرہ بھائی شریک کرتا ہوں یہ چندے کے لیے چند روپیاں دے کر کے آپ شائروں کو بھلوا دیئے ہیں کہ یہ لو مٹھائی کھا لو اللہ کے گھر کے لیے انہوں نے صدا لگائی ہے تو آپ آزمگڑ کے لوگ ہیں انشاءاللہ یہ رات کے آخری پہر میں انشاءاللہ جہاں حافظ حسام الدین صاحب ہو بھادو کی آنے والی وہ عدوی شخصیت جنابِ گُڑو بھادوی صاحب یہاں پہ تشریف فرما ہو تو کیوں میں کمزور پڑھوں ایک مطلے سے اپنی شیری سفر کا آغاز کرنا چاہتا ہوں یہ مطلہ نظم کا ہے مگر اچھا لگے گا اس میں قافیہ دیکھئے گا شاہ خالد بابو اور سب کو شریک کرتا ہوں اپنے تمام چھوٹے بھائیوں کو لہزہ فرمالے ہیں نیا مطلہ لگے جی جی اتا کرتا کہ دربدر سجدوں کا سبحان اللہ کیا کہنے کیا کہنے اچھا لگے تو واہ واہ نہ اچھا لگے تو سو روپیاں دے دیش کرتا ہوں ملہزہ فرمالے کہ دربدر دربدر سجدوں کا بٹوارا نہ ہونے دے گی کہ دربدر دربدر سجدوں کا بٹوارا نہ ہونے دے گی دربدر سجدوں کا بٹوارا نہ ہونے دے گی دربدر سجدوں کا دربدر سجدوں کا بٹوارا بٹوارا نہ ہونے دے گی اپنی پیشانی کو دربدر سجدوں کا بٹوارا بٹوارا نہ ہونے دے گی دربدر سجدوں کا کا مطالبہ مطالبہ کیا تھا اس میں کئی سو روپی آگئے ہیں اللہ تعالی جزا خیر سے نوازے میں بھی امی کٹا کے شہیدوں میں نام دے گی کرا رہا ہوں اب یہاں سے آپ کی تائی چاہوں گا ہوں کہ ہم اس نے میں ملاحظہ فرما لے کہ دربدر سجدوں کا بٹوارا نہ ہونے دے گی دربدر سجدوں کا دربدر سجدوں کا بٹوارا اپنی پیشانی کو آوارا نہ ہونے دے گی اپنی پیشانی کو آوارا نہ ہونے دے گی مسجد کے حوالے سے دو سو روپیہ آ گیا آئیے ایک شیر مسجد کے حوالے کرتا ہوں پیش کرتا ہوں اب توجہ چاہوں گا ملاحظہ فرما لے آوارا نہ ہونے دے گی اپنی پیشانی کو آوارا نہ ہونے دے گی کہ کام جو تُم نے کیا کام جو تُم نے کیا مابر مسجد کے ساتھ اب مسلمان وہ تُم بانا نہ ہونے دے گی خیار اللہ کیا کہنے ہیں بابا بابا اشادلی منا صاحب نے دعاوں سے نوازا ہے گندو بھائی بھادو کیا کہنے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ اب دیکھئے جب ایدھر اسادلیم بننا صاحب نے اپنی دعاوں سے نوازا کرسیاں چھوڑ کرکے گندو بھدوی صاحب نے استقبال کیا جب استقبال کیا تو ایک گندو کو نہیں تمام گھڑو کو شیر نظر کرتا ہوں آپ لوگ شریک ہو جائیے گا کوئی سبحان اللہ سے کوئی الحمدللہ سے نواز رہا ہے مطلع حاضر کرتا ہوں اسی نوازنے پر ایک مطلع پیش کرتا ہوں اگر آپ کے دل تر پہنچ جائیں مطلع تو آپ کی خصوصی توجہ چاہوں گا ملحظہ فرمالے کہ خوب اللہ کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں سبحان اللہ میں تو یہ نہیں کہوں گا مگر ساقیب صاحب کا نام بھول گیا تھا اللہ کا شکر ہے پیچھے مل کر کے دیکھا ان کا سر ہیتے ہوئے دیکھا آئیے آپ کے دل کو ہیلانے کی کوشش کرنا ہوں ملحظہ فرمالے کہ خوب اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کون کہے گا سبحان اللہ آپ لوگ کہیں گے کہیے گا پیش کرتا ہوں کہ خوب اللہ خوب اللہ خوب اللہ 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 خوب اللہ اللہ خوب اللہ کے گھر کا دستور ہے خوب اللہ خوب اللہ کوئی منگتا نہیں کوئی دعاتا نہیں کوئی منگتا نہیں کوئی دعاتا نہیں کوئی منگتا نہیں کوئی دعاتا نہیں کوئی دعاتا نہیں خوب اللہ خوب اللہ خوب اللہ خوب اللہ کے گھر خوب اللہ خوب اللہ خوب اللہ جس کو توفیق ہوتی ہے آتا ہے وہ جس کو توفیق ہوتی ہے آتا ہے وہ نام لے کر کوئی دعاتا نہیں ہاتھ ہاتھ نام لے تبیر نام لے تبیر حضرت تیر خیرابادی آل انڈیا تاکیا مشارہ کیا کہنے ہیں با 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 کیا خوب اللہ پڑا ہے با 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 500 کی نوٹ بھی آگئی ابو حریرہ کے شکل میں ماشاء ایک ابو حریرہ صاحب یہاں بیردہ شریف فرما ہے میں پانچ سو کی اس کا ذکر کرنے والا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈال دی اور انہوں نے استقبال کیا اس شیر کا اب وہ شیر حاضر کرتا ہوں جس کو پڑھو پھر مجمع رہے دھیر ساری دعائیں ملیں مگر یہاں کم تعداد ہے کم لوگوں کی دعائیں حاصل ہوگی مگر پڑھ رہا ہوں گی امت کے ساتھ دلبر بھائی تمچھو چاہوں گا میں ڈھونڈ لیا فاروق صاحب شریک ہو جائیے گا کہ نہ ملے کر موزر بلاتا نہیں جس کو توفیق ہوتی ہے آتا ہے وہ نام لے کر موزر بلاتا نہیں نام لے کر موزر بلاتا نہیں کوئی مگتا نہیں کوئی دعاتا نہیں سبحان اللہ کی صدا تو کم سے کم بلند کر دیجئے پیش کرتا ہو کیا کہنے ہیں آپ تو مطلع کی زحمت دیا ہوں مولا جا فرمالے کہ میں فلی سے وقت ہو یا کہ ہو تاجور کہتے ہیں سبحان اللہ کہ میں فلی سے وقت ہو یا کہ ہو تاجور کہ کم سے کم مخلی سے وقت ہو یا کہ ہو تاجور لیلے چن جنتے کوئی کم سے کم دام پر کیا کہ نہیں پہنچا نہیں پہنچا نہیں پہنچا نہیں بیش کرتا ہو کہ مخلی سے وقت ہو یا کہ ہو تاجور مخلی سے وقت ہو یا کہ ہو تاجور لیلے چن جنتے کوئی کم سے کم دام پر لیلے چن جنتے کوئی کم سے کم دام پر روز ماہو لسودے کا پنتا نہیں روز ماہو لسودے کا پنتا نہیں روز بہلون جنت بناتا نہیں کیا کہنے ہیں بابا بابا سبحان اللہ سبحان اللہ روز بہلون جنت بناتا نہیں روز بہلون جنت بناتا نہیں روز بہلون جنت بناتا نہیں آخری وقت میں یہ کچھ شائری جو ہے کچھ وزندار ہوگی ماشاءاللہ حافظ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بلکل وزندار شائری ہوگئی ہے بہرحال جہاں مجھے پہنچانا تھا شاہر الحمدللہ میں پہنچا چکا ہوں آئیے امانت اللہ صاحب کا الگ الگ حکم ہے ایک چار مصرے حاضر کرتا ہوں بلکل سمجھنے کی ضرورت نہیں یہ سمجھا سمجھایا مصرہ ہے اللہ کرے یہ آخری وقت میں زیادہ سمجھانے کی کوشش نہ کرو مطلع حاضر کرتا ہوں آپ لوگ اتنا مایوز بیٹھے ہیں شاید سردی کا اثر ہے یا اشار کا اثر ہے دیکھتا ہوں ٹرائی کرتا ہوں کیا آپ آپ پڑھتے رہیے ہیں ہم رضائی لے کر سنوے یہ جذبہ ہے بلڈو بھائی ماشاءاللہ آئیے تھوڑا سا آپ کو تھوڑا سا گرم کرتا ہوں اپنی شائری کے خوالے سے بہت شائری کیا بات یہ مصرہ حاضر کرتا ہوں میں ادھر کہا ہوں دیکھئے ہسی جاری ہوگی کیا بات ہسی جاری ہوگی مصرہ پہنچ گیا انتیک اب آپ لوگ بھی مسکرائی دیجئے گا ایک اس لئے متنہ بہت بہت عجیب تاہے ملاحظہ فرمانے کہ کل جہاں کا جمع لے لکھے دے یہاں رکھ کر کے پڑھ رہا تھا تو بلکل شریف بن کے آپ بھی سن دیں دیں تھوڑا سا میں نے اس کو لکھ کر کے اس طریقے سے ملنا بھائی کیا ہو تو یہ خود آٹومیٹنگ بول رہے ہیں اسی لئے ہاتھ میں لے کر کے پڑھتے ہیں سب لوگ پیش کرتا ہوں ارے وہ گر جائے میں نہیں گر مجھ کو بد گرنے دیجئے گا پیش کرتا ہوں محمد سے کہہ دیئے سبحان اللہ بابو آزم میڈیا جے کے مشاہرہ میڈیا ایون مشاہرہ میڈیا اور یہ آدھا مشاہرہ میڈیا یہ کونسا ہے ساڑھے تین میڈیا یہاں پہ دوسری فرما ہے کیا آپ محمد سے کہہ دیئے سبحان اللہ اب پیش کرتا ہوں آ گیا ہوں اور آپ پر ملاہدہ فرما لیں کہ کل جہاں کا کل جہاں کا کل جہاں کا کل جہاں کا جب تک جب تک سبحان اللہ آپ نہیں کہیں گے بہت زندی شائر ہو میں غزل کے مشاہرے میں بلکل شریف بن کر کے پڑھتا تھا آئیے ناتیاں مشاہرے میں آپ کو سبحان اللہ کی صدا بلند کر آتا ہوں ملاہدہ فرما لیں کہ کل جہاں کا 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 عیزت ہو دے گا کہ کل جہاں کا جمال لکھ دینا کل جہاں کا جمال لکھ دے گا کل جہاں کا جمال لکھ دے گا کل جہاں کا جمال لکھ دے گا پل جہاں گا جمع لکھے دینا میمے ہی میمے دا لکھے دینا میمے ہی میمے دا لکھے دینا میمے ہی میمے دا لکھے دینا آزم گڑھ نے پڑھتا ہوئی یہ شعر آزم گڑھ کا شاعر کس طریقے سے اشاعر پیش کرتا ہے اور عدبی سرزمین پر یہ بے عدب شاعر عدبی حلقے میں ایک عصرہ حاضر کرتا ہے حکیم جی حکیم صاحب حکیم فیصل صاحب اور میں شاعروں کا حکیم ہوں آئیے فیصل اب فیصل کیا ہوتا ہے پیش کرتا ہوں ملائدہ مرمال ہے کہ کل جہاں کا جمع لکھے دینا آمی میں ہی میمے دا لکھے دینا تیار رہیے گا کہ جو اٹھائے جو اٹھائے حکیم صاحب کہ جو اٹھائے رسول پر اگلی جو اٹھائے جو اٹھائے حکیم صاحب کرتا ہے جو اٹھائے رسول پر اگلی جو اٹھائے رسول پر اگلی جو اٹھائے رسول پر اگلی لَنے بھی دل اختراباتی ہے ماشا دیکھتے یہ حکمت اللہ تعالیٰ حکیم صاحب کی عمر میں برکت اتا فرمائے آمین آپ کی آمین یہ تحجد کے وقت میں دنیا کی میزائل وہ کام نہیں کر سکتی جو ایک آپ کی آمین کام کر سکتی ہے اللہ تعالیٰ آج کے جلسے آج کے مشاعریں کہ حوالے سے تمام شہرہ نئے اشعار پیش کیے جو بھی ضرورتیاں ہوں یہ اللہ معاف کرے جو اس میں اچھے اشعار ہیں اس اچھے اشعار کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرمائے پھر پڑھتا ہوں محبت سے قیدئے سبحان اللہ کہ کل جہان کا جماعت لکھ دینا بیمہر بیمہ دال لکھ دینا جو اٹھائے رسول پر اگلی 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 قتل اُسے کا حلال لکھے دینا قتل اُسے کا حلال لکھے دینا اور حضرت توجہ چاہوں گا منا بھائی 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 مفتی حضائی اللہ صاحب یہ شیر دیکھئے گا ملاحظہ فرمالے کہ جب حرم کی جب حرم کی جب حرم کی ازان یاد آئے بولدے محبت سے سبحان اللہ کہ کل جہاں کا جمال لکھے دینا بھی میں خیمی میں دال لکھے دینا جو اٹھائے رسول پر اگلی قتل اُسے کا حلال لکھے دینا جب حرم کی ازان یاد آئے جب حرم کی ازان یاد آئے جب حرم کی ازان یاد آئے جب حرم کی عذاب نے یاد آئے جب حرم کی عذاب نے یاد آئے جب حرم کی عذاب نے یاد آئے آنسووں سے پلال لکھے دینا آنسووں سے پلال لکھے دینا آنسووں سے پلال لکھے دینا جب حرم کی عذاب نے یاد آئے آنسووں سے پلال لکھے دینا آنسووں سے پلال لکھے دینا اب آ رہا ہے چار مصرہ جو اچھ لوگوں کی خواہش بھی تھی دل خیر آبادی پڑھے اور حافظ قسم الدین صاحب دامت برکاتہ ہم نے ایک پرچی بھی چھوٹی سیلا کر کے مجھے دی ہے چار مصرے حاضر کرتا ہوں اللہ کا شکر ہے کہ یہ چار مصرے میری زندگی کے خونصورت مصرے بن دے جا رہے ہیں ملاحظہ فرمائے کہ طبیعت موز تریبے کیا کہنے ہیں آپ کی فرمائے اس گلدو بھائی آپ تک پہنچا رہا ہے دل خیر آبادی مصرہ تو اچھا ہے یہ الگ بات ہے کہ قسطوں میں آپ لوگ بٹے ہیں مگر یہ جسطوں میں میں پہنچاتا ہوں مصرہ بلاحظہ فرمائے کہ تدیت موز تریبے تدیت موز تریبے سانسوں میں دشواری نہیں ہوتی کہ تدیت موز تریبے سانسوں میں دشواری نہیں ہوتی تدیت موز تریبے سانسوں میں دشواری نہیں ہوتی تبی عتمت قرب ساتھوں دشواری نہیں ہو دشواری نہیں ہو غلام مصطفہ کو دلی بیماری نہیں ہوتی غلام مصطفہ کو دلی بیماری نہیں ہوتی بہت سارے بیچارے شائروں کے ساتھ جہانا گنج سے پوری ٹیم کے ساتھ آئے ہیں آئیے یہ جہانا گنج میں نے پڑھا تھا اس نوعیں ملیں یہ الحمدللہ یہ جہانا گنج کا شیر نہیں بلکہ پوری اردو اعتد دنیا تک یہ پیغام دو مصطفہ میں پہنچا ہے ملاحظہ فرمانے باہتا ہے منا بھائی کہ ضرورت سے کیا کہ مصطفہ سبھالیے گا ضرورت سے زیادہ ماں لو دولت رکھے کہ کیا ہوگا ضرورت سے زیادہ ماں لو دولت رکھے کہ کیا ہوگا ضرورت سے زیادہ ماں لو دولت رکھے کہ کیا ہوگا ضرورت سے زیادہ ماں لو دولت رکھے کہ کیا ہوگا ضرورت سے زیادہ ماں لو دولت رکھے کہ کیا ہوگا کفن میں کفن میں جیت اور تربت نے علماری نہیں ہوتی تارے تبی کہ طبیعت مزدرب سانسوں میں دشواری نہیں ہوتی علام میں مططفہ کو دلے کیا بات ہے بھئی سبھالی سبھالی بہت شکریہ ماشا اللہ بہت شکریہ اچھا اس دیکھنے بھی ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ صرف نکتہ دیکھنے گی سبھالی مگر نہیں ہے بھئی میں چیلنج ساتھ کہہ رہا ہوں بیٹھا دوں گا یہیں پہ پیش کرتا ہوں شیر ملہدہ فرمالے کہ سبیت مزدرب سانسوں میں دشواری نہیں ہوتی ضرورت سے دیانا ضرورت سے دیانا ضرورت سے دیانا ضرورت سے دیانا قفم میں جیب اور تربت نے علماری نہیں ہوتی قفم میں بردس اور تربت نے علماری نہیں ہوتی بیماری نہیں ہوتی دشواری نہیں ہوتی جا کے سبھالی اب ازرات رات 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 امانت مولانا گے کہا حافظ امانت صاحب دامت برکاتو ایک میرے دوست ان کو میں کہا کہ وہ کہا کہ دل بھائی مجھے بھی مشاعرے میں کبھی لے جائے کیجئے آج کے پندرس سال پہلے میں ان سے کہا کہ ٹھیک ہے چلیے لے کے چل رہا ہوں مونت بنجن میں تقریباً دوہزار بارہ یا تیرہ میں لے کے گیا ہے میں کہا کہ یہ حضرت مولانا دامت برکاتو ان کو ایک آشیر نظر کر دینا وہ بیچارہ سیدھا آدمی تھا اور مجھے زیادہ پڑھا لکھا تھا انہوں نے کہا کہ میں یہ شیر دل بھائی حضرت مولانا دامت برکاتو ان کو دے رہا ہوں سیدھا